ہر جگہ میں سنتا ہوں ناہل گممنٹ یہ خیر اوپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے انہوں نے تو کہہ نہیں ہے کہ ناہل حکومت لیکن ناہل حکومت ٹاپ تین پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آگئی وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ تھرین پہ آسکتا ہے وہ کتنا ناہل ہوگا اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے ناہل ہو دو سربراہ گزرے ہیں پچھلے دس سال میں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اوپوزیشن بتائے ناہل حکومت دنیا میں ٹاپ تھری پوزیشن پر کیسے آگئی بولے ہیل کارٹ کی سہولت دنیا کے امیر تنین ممالک میں دستیاب نہیں کہا برطانیہ گیا تو پہلی بار فلاہی ریاست دیکھی یوں کہ ریاست مدینہ سے زیادہ قریب ہے بہاولپور میں قومی صحت کارٹ کے اجرہ کی تخریب سکتا مہنگائی دو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جنوری میں مہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں صفر آشاریہ تین نو فیصد کا اضافہ ہوا ادارہ شمالیات نے رپورٹ جاری کر دی آٹا دالیں پھل اور ایندھن ہر شئے کی قیمت پہلے سے بڑھ گئی بجلی کی قیمت میں تین روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافہ کی تیاریاں نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ اضافہ کی درخواست پر سمات مکمل کر لی بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ کی درخواست دسمبر کے مہانہ فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی سینٹ میں یوسف کلانی کی بات نکلی تو شاہ محمود قریشی دور تک چلے گئے ووٹ خرید کر قائدے ہز پر خلاف بننے اور پھر اس صفے کا ڈراما کرنے کا الزام اہدے سے چمتا رہنے کی پیش گوئی بھی کر دی کامپرومائز اوپوزیشن لیڈر کہہ کر تنس میں ڈوبا ہوا ایک اور سیر چلا دیا ٹی پی کا شور شرابہ چیمین نے سینٹ کا اجلاعات ملتوی کر دیا الیکشن کمیشن نے بکہ خیل میں امن و امان کیس کی سمات کا فیصلات جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے بکے کے معاونے خصوصی برائے ٹرانسپورٹ ایم پی اے شاہ محمد کو پانچ سال کے لیے نا اہل کر دیا ان کے بیٹے مامون رشید بھی انتخاب لڑنے کے لیے نا اہل قرار سندھ لوکل گورنمنٹ ایکس کی شک 74 اور 75 کل ادم قرار سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو تمام قوانین آرٹکل 141 کے مطابق بنانے کی ہدایت کر دی سندھ بیلڈنگ کنچول ایتھاریٹی ایکس سمیت ایتھاریٹیز کے قوانین بھی بدلنے کا حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے آخری دن اپنے فیصلے میں کہا سبائی حکومت کوئی بلدیاتی منصوبہ شروع نہیں کر سکتی ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ کے مقامی حکومتوں کے اختیارات کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا قومن نوی جمیل اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق مقامی حکومتوں کو با اختیار بنایا جائے سندھ حکومت کا عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں جانے کا اندیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں سارے اختیارات لوکل کاؤنسل کو دے دیے جائیں تو وزیراعظم سمیت سب کو گھر چلے جانا چاہیے مفاقی وزیرا صدمر نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو پی ٹی آئی کے موقف کی تائید قرار دے دیا بولے سندھ حکومت کا بنایا قانون آئین سے متصادم اور نقائص سے بھرپور ہے سندھ میں با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا جاری سندھ حکومت سے آج پھر مذاکرات ہوں گے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مطالبات منظوری تک احتجار جاری رہے گا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا اپنے اعزاز میں دیئے گئے الویدائی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا تمام تر پیشہ ورانہ کامیابیوں کا سہرہ والد کو جاتا ہے بطور چیف جسٹس نہ صرف کیسز کے فیصلے کیے بلکہ انتظامی امور کی ذمہ داری بھی نبھائی خوشی ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس چار ہزار تین سو بانوے کیسز کا فیصلہ سنائے سپریم کورٹ ریجسٹر آفیس نے نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کے ختمے سے مطالق سپریم کورٹ بار کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی کہا معاملے پر ایک بار پھر فیصلہ ہو جائے تو نئی درخواست دائر نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ بار نے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا فورن فنڈنگ کیس میں نیا پنڈورا باکس کھلنے کو ہے سات سے آٹھ والیوم آج شام تک سامنے آ جائیں جیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کی درخواست گزار اکبر ایس بابر کمیشن کے سامنے پیش بی ٹی آئی کے وکیل انور منصور پیش ہوئے لیکن دلائل نہ دیئے سماعت نو فروری تک ملتا گئی نوہر میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی سپیشل سینٹرل عدالت پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کی ایم پی اے رکسانہ کوسر کے شہر اور لیگی کارکنان میں جھگڑا ہو گیا لیگی کارکنان آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے گالی گلوچ اور ہاتھا پائی ڈی جی خان کے سرکاری سکول میں کتوں کے حملے میں زخمی بچہ دم تھوڑ گیا ساتھویں جماعت کا طالب علم آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا اور کتے اسے بھمبوڑتے رہے واقعی سی سی ٹی وی پیج سوشل میڈیا پر وائرن وزیر اعلیٰ پنجاب نے پانچ رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی اب گھر گھر کرونا ویکسینیشن لگے گی وفاقی حکومت کا ملک گیئے موہم شروع کرنے کا اعلان پچپن ہزار ٹی میں حصہ لیں گی وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر آزم کے ماں نے خصوصی فیصل سلطان نے مل کر تفصیل بتا دی بتایا اب تک اٹھارہ سرور افراد کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں ملک میں کرونا وائرس کا بڑا وار محلک وائرس نے ایک دن میں بتیس افراد کی جان لے لی پندرہ سو کی حالت تشبیشناک چوبیس تھنڈے کے دوران مزید پانچ ہزار تین سو ستائیس نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ چھ پانچ فیصد ہو گئی الجزائر میں اومیکرون ویوینٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلنے والی قسم سامنے آ گئی سائنس دانوں کے مطابق بی اے چو اومیکرون سے ڈیڑھ بنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے بھارت میں کرونا کے ایک لاکھ چوہسٹھ ہزار جرمنی میں ایک لاکھ انیس ہزار اور روس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نئے کیسز رپورٹ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو بھی کرونا سے مصافت ہے پاکستان نے امریکہ کے لیے نامزد صفیر مسعود خان پر بھارت کے الزامات مشترد کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی الزامات پاکستان کے خلاف اس انفورمیشن کا حصہ ہے مسعود خان کا کسیر الجہدی سپارتکاری کا چانس سالہ کا جربہ ہے